موسیقی آج ہم گیارہ آنگرز کو قومی اقلیتی دن کے طور پر منا رہے ہیں اور آج سے بارہ سال پہلے شہید اکشباز بٹی نے یہ دن اقلیتوں کے لیے مقصود کرایا کہ اسے قومی سطح پہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پہ منایا ہے منورٹی ڈے کو منظور کروانے کا جو شہید اکشباز بٹی میرے قائد کا مقصد تھا وہ اصل میں مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم نے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو ایک پولیسی ساج تقریر کی تھی کہ پاکستان مستقبل میں کیسا ہوگا اور اس تقریر میں کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ بلا تفریق رنگ نسل اور مذہب برابر کے شہری ہوں گے اور مذہبی ازادی کے مطلق بھی بانی پاکستان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ تم مسجدوں میں تم محندروں میں اور اپنی عبادت خانوں میں جا کے عبادت کرنے میں کو ازاد ہوں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی وہ تقریر جو منو مٹی کے نیچے دبی ہوئی تھی اور جنہ کا جو پاکستان بننا چاہیے تھا اسے ہمارے آنے والے جو لیڈران ہیں سیاستدان ہیں اور حکمران ہیں انہوں نے اسے بلا دیا تھا اور قائد شہید قائد شباز بٹی کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو یہ بات یاد کروائیں کہ جنہ کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے تھا جنہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں پہ بسنے والے تمام لوگوں کو کسی کو مذہب کی رانکی یا نسل کی بنیاد پہ کوئی برطری حاصل نہ ہو بلکہ یہاں پہ تمام بسنے والے لوگ کھا ان کا کسی عقید مذہب نسل یا قوم سے تعلق ہو وہ برابر کے شہری اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ بیعث کرتے ہیں کہ اسے اقلیتی ڈے کے طور پہ نہیں منانا چاہیے کچھ لوگ یہ طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے اسے سیاہ دن کے طور پہ منانا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ ہمیں مساوی دن کے طور پہ منانا چاہیے تو میرا ان تمام لوگوں سے یہ سوال ہے کہ یہ بات جو آج وہ یہ بحث کرتے ہیں کیا کسی کو یہ بات دوزار نو سے پہلے جب یہ قومی اقلیتی ڈے منظور ہوا تو کسی کو یہ بات یاد تھی آج تمام لوگوں کو یہ شعور دینے والے جو ذات ہے وہ شہید اک شباز بٹی کی ذات تھی کہ قومی جو دن ہے اقلیتوں کا آج وہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پہ منایا جاتا ہے یہ ٹیلی وائز ہوتا ہے پرنٹ میڈیا پہ قائد اعظم کی وہ تقریر چھپتی ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناہ کا پاکستان کیسا تھا وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے آج ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرے قائد شہید شباز بٹی ایک ویجنری لیڈر تھے اور لیڈر جو ہوتے ہیں ان کی کوئی ویجن ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم تمام ان قوتوں کے یہ بابر کرائیں کہ ہم پاکستان کی اقلیتیں جناہ کا پاکستان چاہتے ہیں اور آج وہ تقریر جس کا کسی کو بہت کم لوگوں کو پتہ تھا آج اس سے ہر کوئی جب ہی گیار آگست کو یہ دن منایا جاتا ہے اس سے واقفیت رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو بلخصوص اقلیتی فراج کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہید ایک شباز بٹی سے پہلے کوئی بھی ویجنری لیڈر نہیں تھا کسی کے وزیر ایم این اے ایم پی اے بننے سے آپ اسے لیڈر کی صفات پر نہیں دے سکتے کیونکہ لیڈر جو ہے لیڈر شوڈ بی آنیسٹ لیڈر شوڈ بی کمیٹڈ لیڈر شوڈ بی ڈیڈیکیڈ لیڈر شوڈ بی پیشونیٹ اور لیڈر شوڈ بی ویجن پھر کلام مکندس میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جہاں پہ رویا نہیں ہوتی لوگ پراغندہ ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرز جو بھی کام کر جاتے ہیں جیسے انہوں نے تمام جابز میں 5% جاب کوٹے کی وجہ سے آج ہمارے لا تداد نوجوان ہمارے بیٹے بیٹیاں وہ اچھے اچھے عودوں پہ سرکاری طور پہ ملازمت کر رہے ہیں ہم اپنے ڈپٹی کمیشنر دیکھتے ہیں ہم اپنے ڈی پیو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے سسٹر کمیشنر دیکھ رہے ہیں تمام واقص آف لائف میں آج لوگ جو ہے وہ رگروٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں اس گیارہ انگست کو صرف اس لیے ضرور منانا چاہیے اور یہ بات بتانی چاہیے کہ اندہ نسلوں کو بھی یہ پتا چل سکے کہ ہم ملک پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ بلا تفریق رانگ نسل اور مذہب برابر کے شہری ہیں اور کسی کو بھی ہم پہ مذہب کی بنیاد پہ برطری حاصل نہیں ہے خدا آپ سب کا حامی و ناصر